ہمارا آج یہ کافلہ لاہور سے رواں دواں ہے اسلام آباد کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم خان صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ اچھے مہمان نواز نہیں نکلے ہم آپ کے مہمان تھے تاجر ملک کے وہ آپ کے پاس آ رہے تھے اور آپ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے لاہور آ گئے ہیں اچھا نہیں کیا آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا خان صاحب لیکن مہربانی ہوگی ہم شام تک پہنچیں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے بزدارے کو آج بچانے کے بعد ضرور واپس پہلی ہی فرصت میں اسلام آباد پہنچیں گے اور ہم سے ملیں گے ہمارے دکھوں اور ہماری تکلیفوں میں ہمارا سہارا بنیں گے اور آپ ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں گے ہاں صاحب ہم اسلام آباد آ رہے ہیں ہورن بجانے آ رہے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہم نے مطالبات کی صورت میں آپ کو پیش کیے ہیں آپ ہمارے مطالبات کو فل فور حل کریں ہمارا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو سیاسی نویت کا ہے ہمارے تمام تر مطالبات معاشی اور تجارتی نویت کی ہیں اور میشت اور تجارت کو آگے بڑھانا اس کو ترقی دینا ایک اچھے وزیر اعظم کا اولین فرض ہوتا ہے ایک اچھی حکومت کا اولین فرض ہوتا ہے ہاں صاحب بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کو ادا کریں اور ہم تاجر جنہیں دکانوں پہ ہونا چاہیے آج چوکوں چراہوں پہ ہیں آج سڑکوں پہ ہیں ہمیں اپنا بزنس کرنا چاہیے ہم ہورن بجا رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ریاست کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے پاکستان کے پالسی سازوں کے لیے معیشت کے ماہرین کے لیے ایف بی آر حکام کے لیے وزارت خزانہ کے لیے کیا آخر کیا وجہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام بزنسز جو ہیں ریسٹورنٹس ہوں آپ کے شادی حال ہیں آپ کے انٹرٹینمنٹ کے بزنسز ہیں آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں تمام وہ بزنسز جو آپ نے بند کی ہوئے ہیں کرونا وائرس کو لے کر ان کو ایسو پیز کے تحت کھولا جائے مجھا یہ بتایا جائے جب مارچ میں کرونا آتا ہے تو آج جولائی تک چار مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکیا کیا ان تمام سیکٹرز کے لیے آپ ایسو پیز نہیں بنا سکتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کر اور بھائی ایسو پیز بنانے ہے کونسے ایٹم بم کا فارمولا بنانا ہے جو چار مہینوں میں بننے کو نہیں آرہا آپ بیٹھیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایسو پیز بنائیں اور بند بزنس کھولیں معیشت جمہود کا شکار ہے معیشت جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہے معیشت جو ہے وہ نہیں چر رہی یہ سارے بزنس چلیں گے تو معیشت چلے گی ساتھ ہی ساتھ دکانیں جو ہیں ان کو دس بجے تک ٹائم دیا جائے رات کو کھولنے کا ہفتہ وار تحتیل جو ہے وہ ایک یوم کی جائے اور ہی تک پورا ہفتہ کاروبار کرنے کی اجازت ہو اور چھوٹے تاجروں کو آسان شرائط پر کرزہ سکیم اس کے لیے اجراء کی جائے اور کمرشل بیلڈنگ جو سرکاری ہیں ان کے تین ماہ کے قرائے معاف کیے جائیں اور ایک سال کا سبائی حکومتیں پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ معاف کریں تاکہ ہمیں ریلیف ملے ہمیں سہولت ملے اور ہمیں احساس ہو اور ہمیں احساس ہو کہ ہم ریاست کے جو ذمہ دار شہری ہیں تاجر ہیں ہمیں احساس ہو کہ ریاست جو ہے وہ ہماری بھی ماں ہیں اور ہم سے محبت کرتی ہے اچھا اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے پھر کیا کریں گے آپ دیکھیں جی ہمارے مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے دیکھیں وہ روک لیں گے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو روک سکو تو روک لو پھر نہیں آپ توڑ پھڑ کریں گے نہیں توڑ پھڑ میں نے نہیں کہا یہ آپ نے کہا ہے ہم نے کہا روک سکو تو روک لو نہیں میر بہتے بہتے دریاؤں کا چلتی ہواوں کا اور بپھرے ہوئے توفانوں کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا وہ سب کچھ بھا کے لے جاتے ہیں اور ہم سب کچھ بھا کے لے جائیں گے آج بلکل ہان بچاؤ حکمران جگاؤ تحریک کے کافلوں کی اسلام آباد روانگی کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور لاہور برسے کارباری ایسوسیشن تاجر تنظیموں کے قائدین اور سینکڑوں تاجران گاڑیوں کے کافلوں کی شکل میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیک پر پہنچ چکے ہیں اور اس کافلے کی قیادت مرکزی سیکٹری جنرل انجمن تاجران نئی میر کر رہے ہیں نئی میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اسلام آباد روانگی سے قبل ہم گفتگو کر لیتے ہیں میر صاحب فرمایے گا کیا ایجنڈہ لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد اسلام آباد جا کے زنجیری ادھر ہلائیں گے ہم زنجیری ادھر ہلانے نہیں جا رہے ہم شارعہ دستور پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ہم اتنے زور زور سے حانن بجائیں گے کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کی بنیادیں ہلا دیں گے انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کر اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بپھرے تاجر جو ہیں جب یہ مظلوم تاجر جو ہیں جب یہ مجبور تاجر جو ہیں جب یہ نکلیں گے اسلام آباد کی سڑکوں پہ تو پھر ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا کوئی اور ہماری کوئی منزل کھوٹی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ ہم اپنا ڈیرہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے لگائیں گے میرے صاحب آپ حارن بجائیں گے بجے بجائیں گے حکمرانوں کو جگائیں گے چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کرائیں گے اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے ہم حارن بجائے ہیں اگر ہمارے حارن بجانے سے ہمارے احتجاج کرنے سے یہ حکمران جو ہیں یہ سوئے رہتے ہیں تو پھر آخر کار ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ حارن بجاؤ حکمران جگاؤ سے بدل کر حارن بجاؤ حکمرانوں کو بھگاؤ ہو جائے گا ہم ان کو بھگائیں گے اور ہم آپ یاد رکھیں یاد رکھیں پاکستان کا تاجر ان حکمرانوں کو اتنا بھگائے گا کہ ہم انہیں بھگا بھگا کر ان کا ستیہ ناس کر دیں گے انہیں تھکا دیں گے اور یہ ادم ہوئے ہو کر گر جائیں گے تاجروں کے قدموں میں گریں گے آکے گفتگو سنی نئی میر کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکمران باجے بجانے سے حارن بجانے سے نہ جا گے تو پھر ان کو جو ہے وہ حکمران بھگاؤ تحریک لانا پڑے گی